بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سردیوں میں ہیٹر کون سا اچھا رہت اور کون سا اچھا نہیں ہے آج ہم ان کا موازنہ کریں گے پاکستان میں عموماً تین کچھم کے ہیٹر پائے جاتے ہیں نمبر ایک جو ڈیزل سے چلتا ہے نمبر دو جو لکڑی سے چلتا ہے اور نمبر تین جو کوئلے سے چلتا ہے ان کے فائد کیا ہے ان کے نقصانات کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور صاحب میں بیل آئی پر کو بھی ضرور دبا دیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی انفرمیٹر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ڈیزل والے ہیٹر کے وائد کے آئے ہیں ویڈیو لیٹر کام وقت میں زیادہ ٹمپریچر پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے ٹمپریچر میں ویرییشن بھی نہیں آتی اور صاحب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک الگ سے بندہ بھی رکھنا پڑتا ہے نہ ہی الیکٹری سے رکھنا پڑتا ہے اور نہ ہی آپ کو الگ سے ایک ورکر ایس چارٹ رکھنا پڑتا ہے اب اس کے نقصانات کی بات کر لیتے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں چونکہ اس میں ڈیزل استمیال ہو تا ہے اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں بہت زیادہ ہے اس لیے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ڈیزل سے چلتا ہے اور اس کی اوپرڈیزل کی کاموباکٹ بہت زیادہ آلیتی ہے یہ اس کا نقصان ہے اس کو ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈیزل باز درہت ایک ساف نہیں ملتا اس لیے اس کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے اور اس کی مینٹینس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب لکڑی اور کوئلے والے ہیٹر کی بات کر لیتے ہیں بیسکلی یہ دونوں ایک ہی ہیں لکڑی سے چلنے والا بروڈر بھی وہ ہی ہے جو کوئلے سے چلتا ہے اس کے فائد کی بات کر لیتے ہیں ڈیزل والے ہیٹر کے نسبت یہ کاسٹ کام کرتا ہے چونکہ یہ پاکستان میں لوکل تیار کیا جاتا ہے اس لیے اس کے سپیر پارٹ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اس کی مرمت اور رپیرنگ کا کام بہت کم نکلتا ہے اب اس کے نقصان آپ کے بعد کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں تھرمو سٹیٹ موجود نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھرمو سٹیٹ موجود نہ ہونے کی وجہ سے شیڈ کے اندر جو ہوا جاتی ہے وہ گرم نہیں جاتی وہ تھنڈی جاتی ہے اس کے ٹمپریچر میں بہت زیادہ ویریشن رہتی ہے چونکہ اس میں انسان لگڑی ڈالنی ہوتی ہے یا کوئلہ ڈالنا ہوتا ہے اس لیے کبھی آگ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو کبھی کم ہوتی ہے وہ ٹمپریچر کا ویریشن بڑھتا رہتا ہے موسیقی